ہیلو گائز ویلکم ٹو آور چائنل نہ بھولیں تاکہ میری ایسے ہی مزدار ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو نمبر فائف پہ آتی ہے مانور بلوچ مانور بلوچ نے اپنا ڈیبیو ماروی ڈرامے سے 1993 میں کیا تھا اس میں انہوں نے لیلہ کا کردار کرتے نظر آئی تھی ان کی بہت ہی ہٹ سیریل کی بات کرے تو نور پور کی رانی پچتاوا نور بانو ان ڈراموں میں مانور بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتے نظر آئیں اس کے بعد انہوں نے جو اپنا لاشٹ پروجیکٹ کیا تھا وہ 2019 کی ایک ٹیلی فلم اپنی اپنی لاب سٹوری تھی اس کے بعد انہوں نے خود انانسمنٹ کی کہ وہ اب انڈسٹری میں کام نہیں کریں گی مانور بلوچ کی آج بھی ان کے لکس کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد نمبر فائف پہ آتی ہے اینی زافری انہوں نے 2010 میں آگ ٹی وی پہ آنے والا ڈراما ڈریمرز میں کام کیا تھا اس سے اپنا ڈیبیو کیا تھا اور اس ڈرامے میں انہوں نے مایا کا کردار نبھایا تھا اس کے بعد انہوں نے زیب چپ رہو اس طرح کے کانٹرورسیل ڈراموں میں اس کے بعد انہوں نے سیلا میں کام کیا تھا اس کے بعد انہوں نے لاش ڈراما میں کام کیا تھا تاج دید وفا اس کے بعد انہوں نے لگ بھگ چار سال سے کوئی ڈراموں میں کام نہیں کیا لیکن وہ اب اپنا دو پروجیکٹ کے ساتھ کمبیک کرنے والی ہیں ایک تو وہ سبا کمر کے ساتھ زی فائف کی سیریز منڈلی کر رہی ہیں اور اس کے بعد انڈیا کی ایک مووی ہے کوک اس میں اپنا کمبیک کریں گی تو امید کرتے ہیں یہ ایک دھماکے دار انٹری کرتے نظر آئیں گی اور انڈسٹری میں واپس ویسے ہی چھا جائیں گی اس کے بعد تین نمبر پہ آتی ہیں نیول خاور جو کی حمزہ علی ابباسی کی وائف ہیں انہوں نے اپنا ڈیبیو دو چیزوں کے ساتھ کیا تھا ایک مووی اور ایک ڈراما اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے لیکن آج بھی ان کی پوپولیٹی ہے نیول خاور نے ورما مووی جس میں ماہیرہ خان تھی اس میں اپنا ڈیبیو کیا تھا پھر اس کے بعد ٹی وی ڈیبیو میں انہوں نے دو ہزار انیس کے ڈراما اینا میں کام کیا تھا اس میں ہمیں ہانیا امیر اور سہزاد سیکھ بھی دیکھنے کو ملے تھے پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی حمزہ علی ابباسی کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا میں اب ڈراماز میں کام نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ بک لکھتی ہیں پینٹنگ کرتی ہیں تو اس کے وجہ سے وہ کافی زیادہ فیمس بھی ہیں اب دیکھتے ہیں وہ اب انڈسٹری میں دوبارہ آئیں گی یا نہیں نمبر ٹو پہ ہیں آمینہ شیخ آمینہ شیخ پاکستان کی ون آف دا موسٹ ٹالینٹڈ ایکٹریس ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑے بجٹ کی کیک مووی دیا تھا اور انہوں نے بہت ڈراماز میں بھی کام کیا ہے اور اب ان کی مووی ایک آنے والی تھی اس سے وہ اپنا کمبیک کرنے والی تھی جس کا نام تھا سوری دا لاو سٹوری لیکن وہ بھی کینسل ہو گئی رد کر دیا گیا اور وہ اب مووی کبھی بھی نہیں آئے گی اس کے بعد انہوں نے جو لاز ڈراما کیا تھا اس کا نام تھا نیبہ اس کے بعد وہ کوئی پروجیکٹ میں نظر نہیں آئی اور نہ ہی ان کا کوئی ڈراما آنے والا ہے وہ انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں شاید وہ اپنا کمبیک کرنے آئیں لیکن وہ ابھی تک اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی نیوز نہیں آئی ہے نمبر ون پہ بات کر لیتے ہیں آئیشہ خان آئیشہ خان کا ڈراما مہندی کافی زیادہ اچھا تھا اور اس ڈرامے کی اویشٹی تو کافی زیادہ چھا گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ پیار کے پاگلپن من مایال نور زندگی جیسے ڈراموں میں کام کیا تھا ان کا لاز ڈراما اے اروائی ڈیجیٹل پہ آیا تھا میری ننہی پری جو دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا پھر اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی ہو گئی انہوں نے انڈسٹری چھوڑنے کا انونسمنٹ کر دیا تھا آپ کو ان میں سے کونسی ایکٹریس کا کمبیک چاہیے اور کونسی ایکٹریس آپ کو پسند ہے ہمیں کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزدار ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیں ملتے ہیں جلدی ایک نئے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ